آج جو ہے تقریباً تیسرا دل ہے ان کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بولا رہے ہیں آوازیں نکال رہے ہیں اور ان کے جو ہیں بال بھی بڑے ہو گئے ہیں کیچو ان کو کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کی پار مارنے کی پریکٹس ہو رہی ہے نا یہ ہی کام ہم نے کرنا ہے کیونکہ جب یہ اڑ کے جائیں گے تو واپس ہمارے ہاتھ پہ آئیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کے کیسے اس کو میں نے پھسایا ہے تو یار یہ وٹ وغیرہ بھی مارت اور جو یہ دو جا رہے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں اوپر سے بھی ہمارے وہ تین چار گزر رہے ہیں اور یہ آدھی ہو گئے ہیں ہمارے یہ دیکھیں چلو بھئی ہیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کبوتر کے بچے ہیں وہ آپ ہینٹ ایم کیسے کر سکتے ہیں ان کو کرنے کا جو ہے طریقہ کیا کیا ہے تو سیدھا چلتے ہیں ویڈیو کا آخاز کرتے ہیں تو یار بلکل جو ہے سمپل سے سٹیپس ہیں سامنے کبوتر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے وہ سامنے والے پنجرے میں وہاں سے یار جو ہے دو عدد بچے چھوٹے چھوٹے کبوتروں کے وہ میں لے کے آیا ہوں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوں گے اس ایج کے میں کیوں لائے ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یار اس ایج کے جو بچے ہیں وہ میں اسی لیے لے کے آیا ہوں یہ جو ہیں جلدی جو ہیں ہم سے معنوس ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ان کو جو ہے ہمیں کھانا کھلانے میں زیادہ جو ہے تنگی نہیں آئے گی ہمیں اگر میں چھوٹے بچے لاؤں گا یار ان کے لیے جو ہے ان کو ہمیں جو باجرہ ڈالنا پڑے گا بلکل پیس کے ڈالنا پڑے گا یا پانی میں مکس کر کے ڈالنا پڑے گا یا جیسے موں میں بندہ نوالہ کرش کر لیتا ہے اس طرح کی صورت میں جو ہے ہمیں ان کو دینا ہوگا تو یار وہ بہت چھوٹے تھے تو میں نے کہا یار یہ والے جو ہمارے پیجن ہیں یہ عادی ہو سکتے ہیں تو یار یہ ایک دن میں عادی ہونے والی چیز نہیں ہے اس کو کم سے کم بھی ہے یوٹیوب پہ میں پہلے بھی ویڈیوز اس ٹاپک کے اوپر سرچ کر چکا ہوں اور کم سے کم بھی جو ہے یار تھرٹی سے ففٹی ڈیز میں جو ہے آپ کے جو کبوتر ہیں وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر عادی ہوں گے ٹھیک ہے اور ابھی ان کو جو اب ان کو میں نے تقریبا یار آپ ایسے سمجھ لیں انہوں نے چوبیس گھنٹے سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا کیوں نہیں کھایا انہوں نے کیونکہ یہ اپنے ماں باپ کی فیڈ جو ہے وہ لے رہے تھے اور جب میں ان کو اندر اس والے پنجرے میں ڈال کے یار لے کے آیا تو یہ بالکل بھی نہ یہ حیران ہو گئے کہ یار یہ ہم لوگ کہاں بھی آ گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد یار ان کو میں نے پنجرے میں ڈال کے اپنے کمرے میں ان کو میں لے گیا ٹھیک ہے اور وہاں میں نے ان کو اپنے بیڈ کے ساتھ ایک ٹیبل رکھ کے نیچے اس کے جو ہے سٹیل کا میں نے وہ رکھ کے پروپر سسٹم بنا کے یار تاکہ ان کو پتا چلے کہ بندوں لوگوں سے معنوس ہوں پھر شام کو میں ان کو ٹی وی لاؤنچ میں لے جاتا ہوں وہاں پہ رکھ دیتا ہوں تاکہ ہر آتا جاتا جو ہے گزرے اور اس کو جو ہے ان کو بھی پتا چلے اور ان کو بھی پتا چلے ٹھیک ہے تو ابھی یہ دیکھیں آپ لوگ میں نے ان کو ہاتھ جو ہے تقریباً تیسرا دلنا ہے ان کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلا رہا ہے آوازیں نکال رہا ہے اور ان کے جو ہیں بال بھی بڑے ہو گئے ہیں کیچو ان کو یار آپ لوگوں نے ابھی سب سے پہلے کیا کرنا ہے باجرے کا عادی کرنا ہے یا آپ باجرہ دیکھ رہے ہیں نا پہلے ان کو اپنے یہ عادی کرنا ہے کہ باجرہ جو ہے ان کے کھانے کی چیز ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے پھر آپ آہستہ آہستہ جو ہے باجرہ اپنے ہاتھ کے اوپر ڈالیں گے ہتھیلی کے اوپر اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے یار بھی میں نے موبائل پکڑا ہے ایک انگلی یوں کر کے آپ بچے کو اوپر بٹھا سکتے ہیں اور اس کے آگے جیسے ہی آپ اپنا ہاتھ کریں گے نا تو وہ باجرہ کھانے لگ جائے گا اور اسی پروسیس کو یار آپ لوگوں نے جو ہے تقریباً ایک منت آپ نے کونٹینیو رکھنا ہے اور اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے اگر ان کو آپ کھانا وغیرہ نہیں بھی ڈال رہے ہیں باجرہ ان کو آپ نہیں بھی ڈال رہے ہیں تو آپ نے ان کو جو ہے نا پکڑ کے ان کو آپ نے پیار کرنا ہے اور پیار یہ اس طریقے سے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ تو یار یہ دو جو ہیں ہم ان کو ہینٹیم کریں گے کومنٹ میں آپ لوگوں نے ان کا جو ہے نام بھی بتانا ہے ان دونوں کا ہم نام کیا رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنے لائک کرنے شیئر کرنے اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ سے زیادہ تو رات کو یار کیا سین بنا جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا نا کہ میسٹری کانٹینیوز اور جو ہمارے خرگوش کو مو رہے ہیں تو یار اللہ کی قسم رات کو جہاں وہ وائٹ کبوتر بیٹھا ہے نا وہاں پہ سفید رنگ کا بلہ بیٹھا تھا میں چھت کے اوپر گیا میں نے کہا کہ اس کا حساب کتاب لگاتا ہوں لیکن بلے کی قسمت اچھی بلہ وہاں سے اترا اور سیدھا سیدھا چلتے 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 یہاں پہ وہ اس کونے کے اوپر آیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے بلے کو یہاں سے بھگایا اچھی طرح سے میں نے بھگایا ٹائٹن کو میں نے پیشے لگایا چار بجے ہوئے تھے صبح کے ساڑھے چار پانچ کا ٹائم تھا دھند بہت زیادہ تھی تو اسی لیے جو ہے میں ویڈیو وغیرہ وہ نہیں میں بنا سکا تو اب ہمیں اٹلیسٹ یہ پتا چل گیا یار کہ جو ہمارا نقصان کر رہے ہیں نا وہ ہمارا بلہ کر رہے اور خرگوشوں کے بچے ابھی سارے کے سارے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مرکیاں جو ہے میں نے بند کر دیئے ہیں کچھ ہمارے یار کبوتر جو ہے نا وہ بیک سائیڈ پہ آ دی ہوئے میں یہ دیکھیں وہ سامنے کچھ ہمارے یہ ہے اب جو وہ والے ہیں نا وہ کھانے کی وجہ سے وہاں جا رہے ہیں ابھی میں ان کو اڑانے کی ٹرائے مارتا ہوں یہ دو وائٹ بھی ہمارے ہیں اور جگہ دو جا رہے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں اوپر سے بھی ہمارے وہ تین چار گزر رہے ہیں اور یہ آدھی ہو گئے ہیں ہمارے یہ دیکھیں تو اے ربی واپس جو ہے میں آگے جا رہا ہوں بھاگ کے چلتا ہوں تو یہ رہے ہمارے ان کا نام میں نے کیا سوچا ہوئے میں نے سوچا ہوئے جیک اینڈ جل یا کوئی اور نام جو آپ لوگ بتائیں گے جو زیادہ سے زیادہ کومنٹس میں آئیں گے وہ جو ہیں ہم نام ان کے لیے سیجسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو نا ذرا بیٹھ ہاتھ پہ بیٹھ پیرے ہاتھ پہ بیٹھ یہ دیکھیں اس پوزیشن پہ یار آپ نے جو نا اس کو بٹھانا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیسے بیٹھا میں دیکھ رہے ہیں نا ہاتھ ساتھ اس کو آپ نے پھیٹتے رہنا ہے آرام سے یہ دیکھیں یہ میرے یار دوسرے ہاتھ پہ نا فون ہے تو اسی لیے میں نہیں کر سک رہا سی طرح تو یار نسل آپ لوگ پوچھیں یہ کونسی ہے تو یہ ہے ہمارے پاس کاسد بریڈ ہوتی ہے کاسد بریڈ تو یہ اس کا بچہ ہے دونوں جو ہیں بہن بھائیں ہیں بس یہ دیکھیں پر مارنے کی عادت کر رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس آدھی ضرور ہوگا چھوٹا سا ہے بلکل اچھا وہ دیکھیں میں نے اس کو اوپر اٹھایا ہے تو وہ جو نیچے والا ہے وہ شور ہو جا رہا ہے یہ دیکھیں تو آجا 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 یہ سمپل سا طریق ہے کیٹو کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کی پار مارنے کی پریکٹس ہو رہی ہے نا یہ ہی کام ہم نے کرنا ہے کیونکہ جب یہ اڑ کے جائیں گے تو واپس ہمارے ہاتھ پہ آئیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کے کیسے اس کو میں نے فسایا ہے تو یار یہ وٹ وغیرہ بھی مارتے ہیں اس چیز سے آپ نے خیال کرنا ہے اگر خیال آپ نے نہیں کرنا تو پھر جو ہے آپ نے در گزر کرنا ہے یہ چیزیں جی اب میرے اوپر بیٹھا آجا نیچے آجا تو یار یہ تھی یار ہماری آج کی ویڈیو ٹھیک ہے آپ لوگوں کو امید ہے کہ اندازہ ہو گیا ہوگا چھوٹے بچے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے عذاب جو ہے زیادہ ہے عذاب تو نہیں کہوں گا آپ بیزی ہوتا ہے بندہ بھول جاتا ہے تو تنگ آپ زیادہ ہوں گے اتنے ایج کے یار آرام سے ہو جائیں گے انہیں پتا چل گئے باجرہ کیا ہے کھانا کیسے ہے پانی کیا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ باقی اگلی جو ہماری ویڈیوز ہیں گی اس میں میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کہ جو ہیں ہمارے کبوتر ہیں ٹیم کتنے ہو گئے ہیں اور ان کا کیا سین ہے تو چینل پہ جاؤ لائک شیئر سبسکرائب مارو زیادہ سے زیادہ ملتا رہوں گا آپ لوگوں سے اب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی